اسلام علیکم فینڈس ویلکم ٹو ایسٹی ایس سائنس اکیڈمی اس سے پہلے ہم اپنے فرس لیکچر میں دیکھ چکے ہیں کہ ہم کس طرح کسی بھی پرابلم کو ڈیفائن اور انلائز کرتے ہیں آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم کس طرح کسی بھی پرابلم کی الگوریثم بناتے ہیں سب سے پہلے ہمارے الگوریثم کو سمجھیں گے کہ وہ ہوتا کیا ہے الگوریثم is the step by step method of solving problem ہم کسی بھی پرابلم کو اگر ترتیب سے solve کریں اور اس کے ہر step کو ہم ترتیب سے لے کر چلیں تو اس کو ہم الگوریثم کہتے ہیں اس الگوریثم کا first step ہمیشہ ہمارا start کا ہوگا اور last step ہمیشہ stop کا ہوگا اور اس کے center کے اندر first step اور last step کے center کے اندر ہم اپنی تمام تر import processing اور output کریں گے سب سے پہلے آج ہم اپنا پہلا الگوریثم دیکھتے ہیں پہلا question ہے ہمارا find the volume of queue میں آ لکھ رہے ہوں find volume of کیوں یہ ہمارا کوشچر find volume of cube کے اندر ہمارا پہلا step میں رکھتا ہوں step one ہمیشہ کیا ہوگا start کا اور step two ہمارا ہمیشہ input کا ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہمیں input کرنے کے لیے کیا چاہیے ہمیں volume find کرنے کے لیے ایک length چاہیے ہوگی ہم کریں گے input length of cube length find کرنے کے بعد تیسا step ہمارا کیا ہوتا ہے ہم اس کا volume find کر سکتے ہیں ہم لکھیں گے point volume by using formula v equals to l ہم نے length l میں لی ہے l multiply by l multiply by l آ جائے گی اور ہم step four کے اندر کیا کریں گے output ہر دن کے volume کو اور step five ہمارا stop ہو جائے گا اس سارے سینریو کے اندر اگر میں آپ کے سامنے ایک پوشن رکھوں کہ ایک چیز ہے جو ہماری ہر algorithm میں repeat ہوگی start ہر algorithm میں ہوگا stop بھی ہر algorithm میں ہوگا اور آؤٹپورٹ بھی ہر algorithm میں ہوگی اور آؤٹپورٹ بھی ہر algorithm میں ہوگی اور پروسیسنگ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہم کس چیز کا algorithm فائنڈ کر رہے ہیں اسی طرح بھی ہم ایک دوسرا کوشن دیکھ لیتے ہیں دوسرے کوشن میں ہمارے پاس ہے جی find product of three numbers جو سب سے پہلے ہم نے چیز سیکھی تھی کہ کس طرح ہم کسی problem کو تین اسوں میں ڈوائیڈ کرتے ہیں پہلے ہم وہ کر لیتے ہیں انپوٹ فائنڈ کرتے ہیں اس کے اندر اس کے ادھر انپوٹ کیا ہے three numbers کا ہم نے product فائنڈ کرنا ہے انپوٹ ہمیں three numbers چاہیے ہوں گے تو ہم لیٹ کر لیں کیونکہ ہمیں ڈیوائی نمبر نہیں ہے اس لئے ہم لیٹ کر لیں گے لیٹ three numbers b a b c assessing میں کیا ہوگا ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے ہم نے product فائنڈ کرنا ہے پروڈکٹ کیا ہوتا ہے پروڈکٹ ہمیں ڈیپر بنا دیتے ہیں پروڈکٹ equal آ جائے گا a b c اور output کیا ہو جائے گی ہمارے پاس ہمارے پاس آ جائے گی product product اب اس قومل گرتم میں لکھے لکھیں گے گرتم میں لکھیں گے تو ہمارے پاس جو ہمارا step one ہے وہ ہوگا ہمارا start کا ہمارا جو step two ہے وہ ہوگا ہمارا numbers a b c step three ہوگا ہمارا find find product by using formula product equal to a multiply b multiply c اسی طرح ہم step four کے اندر output output کر دیں گے output product اور step five ہمارا کیا ہو جائے گا جی stop ہو جائے گا اس طرح ہم کسی بھی پروگرام کو ترتیب سے solve کر سکتے ہیں اس طرح steps بنانے کے بعد ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کا پروگرام بنا لیتے ہیں اب یہ الگریتم آپ انسٹینڈ کر لیں گے تو آگے جب ہم پروگرامنگ شروع کریں گے تو آپ کو اس میں کافی ہلپ ملے گی یہ ہوگیا دوسرے باقی یہ ہمارے پاس تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کنٹرول بھی یہ ہمارے پاس آگے پروگرامنگ سب سے پہلے ہم اس کو پارٹس کے لئے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں انپوٹ پوسیسنگ آؤٹپوٹ ہمارے پاس کہا ہے جی انپوٹ میں ہم کہہ رہتے ہیں لیٹ نمبر بی اے بی سی بی ویسے ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے تھری ان ایکوال نمبر اگری کو میں بریکٹ بھی لہ رہتا ہوں یہاں پہ بھی آ جائے گا پروسیسنگ کیا ہو رہی ہے ہمارے پاس پروسیسنگ میں ہمارے پاس فائنٹ لارجر اوف تھری ان ایکوال نمبر اور ہمیں آؤٹپوٹ میں کیا چاہیے ہمیں آؤٹپوٹ میں چاہیے لارجر نمبر اب اس کم ایلگو لکھ لیتے ہیں الگوریتھم الگوریتھم میں سٹیپ ون ہمارا ہوگا سٹارٹ کا الگوریتھم میں سٹیپ ٹو ہوگا ہمارا ہمارا ہی لیٹ تھری ان ایکوال نمبرز بی اے بی سٹیپ تھری میں ہم چیک کریں گے چیک ایف ایس گریٹر دین بی ایس گریٹر دین سی گو گو ٹو سٹیپ اس کو میں یہاں پہ چھوڑ رہتا ہوں آگے میں لگتا ہوں ادھر وائز گو ٹو سٹیپ پور یہ میں نے یہاں پہ کیوں چھوڑا ہے یہ میں آپ کو بھی تھوڑی دے تک سمجھ جاتا ہوں اس کے پیچھے بھی ایک آپ کو سمجھ جاتا چاہیے اچھا اب سٹیپ فور کے اندر ہم چیک کریں گے اگر اے بڑا نہیں ہے اگر اے بھی ب سے بڑا نہیں ہے اور اے سی سی بڑا نہیں ہے تو ہم بھی کچھ کر لیں گے پھر چیک ایف بی ایس گریٹر دین بی اس گریٹر دین اے اینڈ بی ایس گریٹر دین سی اگر ایسا ہے اگر بھی جس طرح اوپر ہم نے گو ٹو سٹیپ چھوڑ دی ہے کیونکہ ہم نے اس کو فائنلائز کرنا ہے فائنلائز کا سٹیپ ابھی ہمیں نہیں پتا ہے ہم نے چھوڑ دی ہے اسی طرح ہم یہاں پہ بھی سٹیپ چھوڑ دیں گے گو ٹو سٹیپ ہم اس کو ڈرائز میں دیتے ہیں باہر میں دیکھیں گے اجر وائز گو ٹو سٹیپ فائف سٹیپ فائف کیا ہوگا جی مارے پاس اگر اے بی سے بڑا نہیں ہے اور اے سی سے بڑا نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے اے دونوں سے چھوٹا ہے یا بی اور سی میں سے کوئی بڑا ہے پھر ہم چیک کریں گے بی بی اے سے بھی بڑا ہے اور بی سی سے بڑا ہے اگر بی اے سے بڑا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب وہ گریٹر نہیں ہے یہ وہ سی سے چھوٹا ہے اے سے چھوٹا ہے تو ہم نے یہاں پہ اے چیک کیا اگر اے کی ویلیو ٹرو ہوئی تو ہم آنسر پر چلے جائیں گے کہ اے بی سے بڑا ہے اے سی سے بڑا ہے سٹی اے گریٹر ہے اگر اے نہ ہوا تو ہم بی چیک کریں گے بی اے سے بڑا ہے بی سی سے بڑا ہے تو گریٹر بی ہے اگر دونوں نہ ہوئے اے بھی بڑا نہیں ہے سی بڑا نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں لارجر نمبر اے سی اگر اے بھی بڑا نہیں ہے بی بھی بڑا نہیں ہے تو سی بڑا ہوگا اور سٹیپ سکس ہمارا آجے کا آؤٹ پورٹ لارجر نمبر اور سٹیپ سیون آجے گا ہمارا سٹوپ اب جو میں نے گو ٹو یہاں پر چھوڑا تھا اس کو میں نے اس لئے چھوڑا تھا اس کو ہم لے دیں گے گو ٹو سٹیپ سیکس یہاں پہ بھی آجے گا گو ٹو سٹیپ سیکس مطلب کیا ہے اس کا اب ہم اس کو ذرا برو کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ کیا سٹارٹ کرنے کے بعد ہم نے تھی ایکوال نمبر انپوٹ کر لیے ان پھروں اب ہم نے چیک کرنے ہیں بی سے بڑھا اے سی سی بڑھا فور اگزیمپل میں آن سے توجہ سے راپت بار کرتا ہوں کہ تہوں اے ایکوال ہے ٹین کے بی ایکوال ہے ٹوالس کے سی ایکوال ہے ففٹین کے یہ ہم لیٹ کر رہے ہیں بھی آپ کو سمجھانے کے لیے اے ٹین ہے بی ٹوالسی پفٹین ہے اب چیک کر رہے ہیں اے ڈیڈ اے بی سے بڑھا ہے نہیں اے بی سے چھوڑا ہے بڑا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کنڈیشن فالز ہے تو یہ اٹومیٹکلی فالز ہو جائے کیونکہ ہم نے دونوں کا بڑا فائنڈ کرنا ہے اگر اگر اے بی سے بھی بڑا ہوتا اور اے سی سے بڑا ہوتا اگر اے یہاں پہ ہنٹرڈ ہوتا اے بی سے بڑے ایک سی سے بڑے ممکہ کہتے ہیں دونوں کا کنڈیشن ہوتا ہے سٹیپ سکس سکس کے ہمارے پاس آؤٹپوڈ لارجی نمبر ہمارے پاس کے ہو گیا اے ہو گیا اچھا اگر اے بڑا نہیں ہے ٹین ہے پھر اگر گو کو سٹیپ فور چیک کریں سٹیپ تری آپ کا فالز ہو گیا سٹیپ فور چیک کریں سٹیپ فور میں چیک کریں اب بی سے بڑے بیسی سے بڑھا ہی ہے یہ تو فالس ہے بیسی سے چھوٹا ہے سی فیفٹین ہے بی ٹویلو ہے تو اس کا مطلب ہمیں دونوں ٹرو چاہیے بی اے سے بڑھا ہونے چاہیے بی سی سے بڑھا ہونے چاہیے اگر ایسا ہوتا بی سی سے بڑھا ہوتا یہاں پہ ہمارے پاس ون زیلو ٹو ہوتا تو ہم کرتے ہیں گو تو سٹیپ سیکس آؤٹپور لارجر نمبر ہم اس کو آؤٹپور کر دیتے ہیں کیونکہ بی اے سے بڑھا ہے اور بی سی سے بڑھا ہے لیکن ہمارے پاس سیار ٹویلو ہے بی اے سے بڑھا ہے بی سی سے چھوٹا ہے اس لیے ہم کریں گے ہم سٹیپ پائی میں لارجر نمبر اسی کہتے ہیں کیوں کیونکہ اگر اے بی دونوں میں بڑھا نہیں ہے بی بڑھا نہیں ہے تو اٹومیٹکلی سی بڑھا ہو جائے گا اگر اے دونوں سے چھوٹا ہے بی اے سے چھوٹا ہے اور سی سے بی اے سے بڑھا ہے اس کو مطلب کیا ہے سی دونوں سے چھوٹا ہے ہمیں نظر آرے اس لیے ہم سی کو لارجر نمبر کہہ دیں گے یہاں پہ ہم راجل نمبر کو اوٹ پٹ کر دیں گے اور سیون کو سٹوپ کر دیں گے آگے ہمارے پاس تیشنل مویم اجیٹ ہے یہ آپ کا ٹاسک ہے یہ آپ نے ہوت کرنا ہے ایسا ہی ٹاسک ہمیں انشاءاللہ اپنے لو چارٹس کرنے کے بعد بھی آپ کو دے دیں گے امید ہے آپ کو سمجھ جائی ہوگی کچھ اگزمپلز آپ کے سامنے سولف کی ہیں مزید کسی بھی کوسٹن کے لیے کسی بھی کسی بھی کوسٹن کے لیے آپ ہمیں کمنٹ کر دیں ہم آپ کو آنسل کریں گے آپ ہماری ای میل آئی ڈی پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے لیکچرز کو فولو کریں یہ لیکچر ٹو تھا اس کے بعد ترطیب سے ہم لے کر چلیں گے ہم نے نشاءاللہ اپنا سارا کورس کمپلیٹ کرنا ہے مزید کسی بھی کوسٹن کے لیے آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری آئی ڈی پر آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے کومنٹ ہماری ویڈیوز کے لیچے کومنٹ سینکشن میں کومنٹ ڈال سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں تھینکیو